اسلام علیکم میں ہوں ندا کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سپریم کورٹ نے آج پھر ایک بار پرائیوٹ سکولوں کو فیس میں کمی کرنے کا حکم دے دیا ہے اور گرمی کی چھٹیوں میں جو لی گئی فیس تھی اس کو آدھا واپس کرنے کا حکم جاری ہوا ہے یا اس کی ایجسٹمنٹ ان دے کامنگ منٹس ہو جائے یہ تو ہو گیا ایک قانونی معاملہ لیکن ایک بار پھر اس سماجی مسئلے کی نشاندہی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں کلاس سسٹم ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھتا اور خوفناک ہوتا جا رہا ہے اس بارے میں مزید بات کریں گے ایک پیرنٹ سے ایک آنیلسٹ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ موجود ہیں شبیر واغرہ صاحب جو کہ ایک سینئر جنرلسٹ رہنی کے ساتھ ہیں سائمہ شبیر جو کہ ایک آنیلسٹ بھی ہیں اور ایک پیرنٹ بھی ہیں بہت شکریہ بوت فور جائننگ اس مسائمہ اگر ہم سٹارٹ کریں اس مسئلے سے تو کتنا گھمبیر ہے یہ آپ کے پاس ایک اپیتھائٹ نہیں بن جاتا کہ ایک کلاس سسٹم آپ لوگ ڈیوائٹ کر رہے ہیں لیکن جب سے پاکستان بن ہے پاکستان کا بہت بڑا علمیہ یہ رہا ہے کہ آج تک ہم پاکستان کے لیے اپنے ملک کے بچوں کے لیے جو قوم کے میمار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک بہتر یا اچھا یا ایک جیسا یکسا نظام تعلیم جو ہے وہ وضع نہیں کر سکے ہیں یہ ہر حکومت کی ناکامی ہے چاہے وہ ڈکٹیٹرز ہوں چاہے وہ جمہوری حکومتیں ہوں ہر سطح پر ہر جگہ پر یہ ہماری جو حکومتوں کی ناکامی میں اسے کہوں گی اور معاشرتی طور پر اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو یہ صورتحال جو ہے وہ دن بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اس وقت خوفناک ترین صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک طرف ہم بالکل جو لوگ کلاس جس کو کہہ لیں کہ جو خط غربت سے نیچے کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں ان کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں اس کی بیسک وجہ تعلیم حاصل کرنا یا یوں کہہ لیجئے کہ دین کی سمجھ نہیں ہے بلکہ وہاں پر دو وقت کی روٹی مل رہی ہوتی ہے میسر ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے والدائر ان کو وہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے گورنمنٹ سکول سسٹمز اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ایوریچ جو پرائیوٹ سکول سسٹمز ہیں جن کو انگلیش میڈیم کہا جاتا ہے لیکن وہاں پر اردو میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے اور بچے ایک انتہائی جو ہے ذہنی خلفشار اور انتشار کا شکار نکلتے ہیں وہ کسی سو بھی کسی سم سے بھی بیٹھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں اور ایک الیٹ سسٹم ہے جو کہ ڈالرز میں جہاں پہ جو فیصے ہیں وہ پیک کی جا رہی ہیں گو کے پاکستانی روپے میں لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ڈالرز کی مد میں ہوتی ہیں جہاں پہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے اس کے بچوں کی رسائی نہیں ہے لیکن وہاں پر سوچ اور تربیت اس طرح سے بچوں کی کردی جاتی ہے کہ وہ معاشرے کی الیٹ ہی بن جاتے ہیں اور انہی جگہوں پہ جہاں پہ کہ ان کے پیرنٹس نے سرف کیا ہوا ہے وہیں پہ پھر وہ جا کے ان کی گدیوں کو سنبھاتے ہیں کیونکہ لور کلاس کے بچے جو ہیں ان کو کوپ اپ نہیں کر پاتے شبیر صاحب جو یہ کلاس ترشورڈ کروس کرنے کی بات کی جاتی ہے اور پھر تعلیم کا اتنا مہنگا ہونا ہم تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے یہ ہمیشہ ہے اور یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ دیکھیں بات فیز تھوڑی کم کرنے یا زیادہ کرنے سے حل نہیں ہوگی یہ مسئلہ اتنا گمبیر ہے اور اس کو واقعی بہت سوچ سے اور بہت ذمہ داری سے حکومت کو لینا ہوگا یہ صرف اور صرف حکومت حل کر سکتی ہے کوئی اور حل نہیں کر سکتا دیکھیں جب آپ کلاس میں اتنا ڈوین کر دیں گے کہ ایک طرف اس طرح کی تعلیم ہوگی کہ جہاں پہ آپ ایک ایڈ کلاس کی ان کی ایکسیس جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم کے ساتھ ہے آپ کے سکولنگ جو گورنمنٹ سکولنگ ہے ان کا آپ دیکھیں ہم گورنمنٹ سکولز میں پڑھے ہیں میں خود گورنمنٹ سکول میں پڑھا ہوا ہوں اس وقت اور آج اسی سکول میں میں جاتا ہوں تو اس کا سٹینڈر بہت نیچے چلا گیا ہے اب اس سارے میں آپ دیکھیں کہ آپ نے بجائے کیا یہ کمپٹیشن کی وجہ سے نیچے گیا یا پھر اس پر انویسمنٹس نہیں ہوئی یہ دیکھیں یہ ملٹیپل پرابلم ہے ایک تو یہ کہ گورنمنٹ نے اس طرح سے اس پر انویسمنٹ نہیں کی جس طرح اسے آپ دیکھیں تیکنالوجیکل ریولوشن آیا 2000 کے بعد اس طرح گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹنی کیا جیسے پرائیویٹ پرائیویٹ سکول نے کیا پھر اس کے بعد پولٹیکل یہ ہو گیا کہ جو بڑے بڑے سکول کے سسٹمز ہیں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ دے آر اونڈ بائے دے پولٹیشنز اور دے فیملیز اور وہ انفلوینشل لوگ انفلوینسے گورنمنٹ پر وہ ایسا ہونی نہیں دیتے کہ گورنمنٹ کوئی ایسا سسٹم انٹریوز کروا دے کہ وہ بھی او لیول اے لیول کرائیں یا اس لیول کا لے آئیں کہ کوئی پیرنٹ کو بیچ کا لیول کوئی مل جائے وہ ہونی نہیں دیتے اس طرح بات کی گزشتہ حکومت میں بھی کسی نے اس پہ بات نہیں کیا اس سے پہلے بھی حکومتوں میں کہیں ایڈوکیشن اور اس تعلیمیداروں کی بات نہیں ہوئی تو وہی بات ہے جج بھی وہی ہے جوری بھی وہی ہیں ہم کیا اس حکومت وقت سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ there is something gonna be different this time they should do it reason دیکھیں یہ حکومت ایک سلوگن لے کے آئی ہے change کا اور عمران خان education was part of the manifestology اور ہمیشہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں روڈز پہ نہیں انویسٹ کروں گا میں لوگوں پہ انویسٹ کروں گا میں ہیلتھ پہ انویسٹ کروں گا اور ایڈوکیشن یہ دو بیسک چیزیں ہیں جو آپ ان کی ساری تقریریں اٹھا کے دیکھنے ان کی الیکشن کی جتنی سپیچز تھی اس میں وہ یہ کہتے تھے ابھی بھی وہ کہتے ہیں پچھلے دنوں انہوں نے میں جب کرتارپور ہم گئے ہوئے تھے انہوں نے کوریڈور کا افتتا کر اس سے پہلے ایک سیالکورٹ میں انہوں نے سپیچ کی ایڈوکیشن انسٹیشن کا افتتا کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا یہ خواب ہے کہ میں ان کے افتتا کروں تو یہ انہیں اگر ان کا خواب ہے اور ان کا یہ وی ان ہے تو میں دعا کرتا ہوں کہ وہ اس میں کامیاب ہوں کیونکہ یہ ضرورت ہے اس وقت جو ہمارے ملک میں ایک تو یہ کہ فرس ٹھنگ کہ اللیٹریسی جو ہے جو لوگ آؤٹ اف سکول جو چلڈر ہیں بیس بچی سمیلی بچے جو ہیں ان کے لیے ایک وہ سکول میں لایا جائے دوسرا یہ ایسا ہال پیدا کیا جائے کہ وہ جو ایڈوکیشن لے کے آتے ہیں تو وہ کمپیٹ کر سکے آپ دیکھیں مدرسوں میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسٹریمیس نہیں بنانا یہ نہیں کرنا آپ ان کے لیے موقعویت بتائیں کہ وہ جب وہاں سے ایڈوکیشن کمپلیٹ کر کے گریجویٹ ہو کے نکلتے ہیں تو ان کے لیے جوپس کیا ہے جوپ نہیں دیں گے آپ تو وہ کہاں سے کھائیں گے اس پہ مزید بات کرتے ہیں کہ واقعی حکومت انٹی کرپشن سلوگن کنارے کی پیچھے بچوں کی تعلیم کو بھول چکے جانتے ہیں گرے کے بات سائمہ اگر ہم بنیادی جو انکم ایک انسان لے رہا ہے ایک شخص اس ملک میں رہے اس کو ہم کمپیر کریں اس فی سٹرکچر سے جو کہ ان بیرے بل ہے تو کیسے سروائف کر رہی ایک فاملی دیکھیں وہ لوگ جن کے لیے جن کے دو یا تین یا چار بچے ہیں اور وہ اچھی کالٹی ایڈوکیشن دینا چاہتے ہیں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ڈالر کی جو افرات زر کی وجہ سے جو ڈالر کی قیمتیں جو روپے کی قیمتیں گری ہیں اس کے بعد جو تنخواہیں ہیں ان میں تقریباً پچیس ستیس فیصد جو ہے وہ کمی ہو چکی بھی ہے پچھلے تین چار مہینے کے اندر کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہی جہاں تک آپ فیزوں کی دیکھیں تو ہر سال آپ کے بچے کی فیز اگر وہ ایک جو ہے عام پرائیوٹ سکول میں بھی پڑھ رہا ہے تو اس کی سکول کی فیز ہر سال بڑھ رہی ہے اب اس وقت جو کموڈیٹی ہم لے رہے ہیں اور جو ہم پی کر رہے ہیں اس کے تناظر میں ہم دیکھیں وہ فیز کے تناظر میں ہی تو ہم جو سالریز لے رہے ہیں پاکستانیز وہ روپیوں میں لے رہے ہیں جبکہ ہم فیزیں یا جو بھی چیز خریدنے جا رہے ہیں وہ ہم ڈالرز میں پی کر رہے ہیں تو یہاں پر ایک بہت بڑا کلیش آتا ہے کہ ہم لوگ جو چیز پی کر رہے ہیں وہ تو ڈالرز میں پی کر رہے ہیں جو کہ عام بندہ افورڈ نہیں کرتا اب وہ کرے گا کیا وہ یہ کرے گا کہ اس کا ظاہر ہے جو living standard ہے اس کا جو education system کا standard ہے اس کے بچوں کے لیے وہ اس کے بچوں کا مستقبل ایک قسم کا دعو پہ لگا ہوا ہے آپ government schools کے اوپر بالکل rely نہیں کر سکتے curriculum جو ہے وہ آپ کا revise نہیں ہوا ہوا وہاں پہ technology کی facilities نہیں ہیں آپ کونزی صدی کی education ان کو دے رہے ہیں میں شبیس صاحب سے پوچھا ہوں کہ ہم خود بھی دیکھتے آئے ہیں as a parent بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ school ایک industry کی شکل اختیار کر گئے ہیں چیف جسٹس نے کہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ مل جل کے ایک fee structure بناتے ہیں سو دائت سب کو دبوچ سکے جی بالکل اور یہ آپ نے بلکل صحیح لفظ کیا کہ یہ ایک اتنی بڑی industry بن گئے جیسے آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ دیکھیں ایک school کا مالک جو تھا وہ بیس بیس چوبیس چوبیس برانچز اور سسٹم لے آیا ہے school system لے آیا ہے تو وہ کس طرح سے اتنے بڑے industrialists بن گئے ہیں وہی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کیونکہ اب یہ اتنے influential ہو چکے ہیں politics میں بھی وہی ہیں اگر ان کا دیکھیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو کہیں نہ کہیں سے لنک نکلا تھا انہی کی families کا کچھ بننے ہی نہیں دیتے اب اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اتنی زیادہ fees جیسے آپ نے ابھی یہ question کیا تھا تو اس میں دیکھیں اگر ایک بہت اچھی آپ کی کوئی job ہے 100,000 is a good salary جو ہمارے ملک میں سمجھی جاتی ہے اس میں سے اگر آپ 25,000 روپیہ primary education میں 25,000 سے 30,000 20 سے 30,000 ان سکولوں کی fees ہے وہ دے دیں گے تو باقی بچے کا کیا اور کس طرح سے survival ہوگا اور اگر وہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب وہ اپنے بچے کو کسی ایسی جگہ لے کے جائیں گے جہاں پہ وہ شاید نہیں چاہتے کہ وہ compete نہ کر پہے یا وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے مجبور کر رہے ہیں کہ ایک اچھی earning والے کے میں بات کر رہا ہوں میں normal والے کے بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ بھی اپنے بچے کو ایسی جگہ پہ لے جائے تعلیم دینے کے لیے کہ کلاس سسٹم اتنا ڈیفرنٹ کر دیا جائے کہ اس کلاس میں کوئی گھسی نہ سکے ساما کیونکہ ساما کیونکہ آپ کیونکہ آپ بی 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 گرل جو تھرڈ گریڈ میں ہے تو ایک ایسے والد ہیں جن کے تین چار بچے ان کا کتنا خرچہ آتا ہوگا صرف سکول کی اگر ہم بات کریں میں خود یہی کئی دفعہ سوچتی ہوں کہ اگر میرے بھی دو یا تین بچے ہوتے تو میں افورڈ نہیں کرتی تھی میری ایک بیٹی ہے اس وجہ سے میں تو سم ایکسٹینڈ میں افورڈ کر لیتی ہوں اور میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گے کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہی کلاس دفرنس جس کو کہ میں کیونکہ میں ایک ورکنگ بومن ہوں تو میں اس کو ہمیشہ سے فیس کرتی بھی آئی ہوں اس کلاس دفرنس کو توڑتے توڑتے ہم لوگ ہم جو میڈل کلاس کے لوگ تھے یا جو ہم لوگوں نے اردو میڈیا میں پڑھا وا تھا ہمیں تو اپنی پوری زندگی ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہی گزر گئی ہے اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے گزر گئی ہے تو اس ایگنی سے بچانے کے لیے اس پریشانی سے اپنے بچے کو بچانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اتنی افورڈ کر رہے ہیں اور اتنا ڈبل اور ٹرپل پے کر رہے ہیں اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ یہ افورٹ جو ہے وہ صرف سکول پے سکول پے جو ہم پے کر رہے ہیں وہ ہمیں ریپے نہیں ہو رہا ہے بچے کو پڑھانے کی اس کی تعلیم اور اس کی تربیت کی ساری افورٹس جو ہیں وہ پیرنس کو بھی گھر پہ کرنی پڑتی ہیں تو کہنا میں یہ چاہوں گے کہ ایک عام آدمی کے لیے تو یہ بالکل افورڈبل نہیں ہے اس وقت دو ورکنگ پیرنس اگر دونوں ورکنگ ہیں تب وہ جا کے اپنے بچوں کو تو سم ایکسٹینڈ اور اچھی ارننگ پہ ہیں تو اب جا کے وہ تو سم ایکسٹینڈ افورڈ کرتے ہیں دوسری طرح میں آپ کو یہ بتاؤں کہ غربت کی اس وقت یہ صورتحال پاکستان میں ہوتی جا رہی ہے کہ جہاں پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو کام کروانا یا چائل لیبر جو ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے بچوں کا سروائیول ہی اس وقت جو ہے وہ ایک سوال بنا ہوا ہے کہ اگر وہ کمائیں گے نہیں اگر وہ اپنے لیے کچھ کریں گے نہیں تو وہ کھا ہی نہیں سکیں گے بھوکیں مریں گے تو یہ ہمارے وانشرے کا اس وقت بہت بڑا علمیہ ہے صرف ایڈوکیشن کے سیکٹر میں نہیں ہے ہیل سیکٹر میں آپ دیکھ لیں کسی بھی سیکٹر میں دیکھ لیں کہ چیزیں جو ہیں وہ دسترس سے باہر ہوتی جا رہی ہیں اچھی ایڈوکیشن باہر ہوتی جا رہی ہے آپ کے گورنمنٹ اور پرائیوٹ جو ادارے ہیں ان کے کریکلم پہ کچھ چیک نہیں ہے ان کے کریکلم کو ریوائز کیے ہوئے کئی کئی سال گزر گئے ہیں مجھے لاسٹ یاد پڑتا ہے کہ مشرف کے دور میں ہوا ہے کام بہت کرنے والا ہے اور اس پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس پہ ڈیویجن در ڈیویجن ہوگی اور اس کو باقیدہ دور پہ انڈالز کیا جا رہا ہے چیف جسٹس میہ ساکیب نصار نے جو ایک انیشیئیٹیو لیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں کتنا سبسٹینشل ہے ایک چوڑی سی بریک کے بعد شبیر صاحب ڈیسیزن تو ایک لیا ہے انیشیئیٹیو لیا ہے افیکٹیو آپ کو لگتا ہے کہ سبسٹینشل ڈیکریز ہے جو پرسنٹ بتایا گیا ہے اگر از اپیرنٹ آپ دیکھیں تو سپر فیشل ہی نظر آتا ہے دیکھیں اگر تو اس میں دو ایشیوز ہیں ایک تو یہ کہ ٹوانٹی پرسنٹ اگر ہو جاتا ہے تو پھر بھی بہتر ہے میں یہ نہیں کہوں گا کہ کوئی سبسٹینشل ہے کیونکہ جتنی زیادہ فیشل ہیں اس حساب سے دیکھیں جائے ٹوانٹی پرسنٹ بھی ہوگا تو کتنا تین چار ہزار روپے کا فرق پڑے گا اس میں لیکن ایک اچھا انیشیئیٹیو اس لیے پھر بھی میں کہوں گا کیونکہ اگر یہ امپلیمنٹ ہوتا ہے کیونکہ مجھے اس چیز پر بڑا ہے کہ امپلیمنٹیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے کیونکہ آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا آیا کہ لیکن وہ پروپر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اگر یہ پروپر امپلیمنٹ ہوتا ہے اور ایک سسٹم بن جاتا ہے جیسا کہ انہوں نے دوسرے اسی فیصلے میں دوسری بات جو کہی کہ فائیو تو ایٹ پرسنٹ انکریز ہوگا انوال اس سے زیادہ نہیں کر سکتے اور وہ بھی اگر فائیو سے زیادہ ہوگا تو گورنمنٹ کی اتھارٹی سے اپروول لینا پڑے گا اگر یہ کر لیتے ہیں تو وہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ جو ایک انچیک انکریز جا رہا تھا اس پہ اور دوسرا میں یہ کہوں گا کہ جس طرح سے یہ ادارے یہ اداروں کی ادمنسٹریشن عدالت کو یا آثورٹیز کو ڈیسیو کرتے ہیں اس کو بھی دیکھنا چاہیے آپ نے ان کے کہنے پہ بیس پرسنٹ کم کر دیا اور ساتھ یہ آپ پیرنٹس کو وہ نوٹسز بھیجنا شروع کر دیں کچھ اس طرح کے جو ان لائک ریجسٹرڈ خرچے لینا شروع کر دیں کہ جی آج ہمیں یہ چاہیے آج وہ جو چیزیں اگر اس سے آپ کمانا شروع کر دیں گے تو کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں اگر ان کو وہ وہیں پہ پڑھنا ہے تو وہ پھر فائدہ نہیں اس کو بھی اتھارٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ جو انچیکٹ وہ لیتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ فائی و انڈر بھیج دیں آج وان تھاوزن بھیج دیں اگر وہ انکریز کر جاتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں سکول ان چیزوں میں پھر ڈال دیتے ہیں ان چیزوں کو یہ بھی چیک کرنا ہم انیشلی بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ انڈسٹری کی شکل اختیار کر گیا گیا تو آپ کر دیا گیا ہے سکولوں کو تو آپ کو لگتا ہے کہ ریگولیٹ بھی اسی طرح ہونا شاہیے جس اماؤنٹ سے لوگ پیسے کمار ہیں بالکل اور اس چیز پہ آج جیسے یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایک پوائنٹ اٹھایا گیا تھا آج کے فیصلے میں جو کہ کہ کیا یہ جس طرح سے اب میں آپ کو اگر فیس کا ویسے بتاؤں کہ میں بہت اگر اس کا جب وہ دیکھتا ہوں نوٹس آتا ہے جب ان کا واؤچر آتا ہے تو اس میں ہم سے وہ اڈوانس ٹیکس بھی لے رہے ہوتے ہیں ٹیکس ان فیکٹ ہم تو اپنی انکم پہ پہلے ہی ٹیکس دے رہے ہیں ٹیکس تو یہ ان کی انکم پہ ہونا چاہیے وہ ہم سے لے رہے ہیں فیس میں پھر یہ کیا وہ ٹیکس آگے ایف بی آر کو جا رہا ہے کے نہیں جا رہا اور پھر یہ کمرشل ٹیکس دے رہے ہیں کے نہیں دے رہے ہیں صرف انکم ٹیکس دے رہے ہیں یہ ساری چیزیں ایف بی آر کو دیکھنی چاہیے جب یہ ملینس آف روپیس کمار رہے ہیں پروفٹ میں تو اس کا ٹیکس بھی جانا چاہیے اور سیکنڈلی یہ جیسے آپ نے کہا کہ اس کی ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا اور ان کو ایک چیز کو ریگولیٹ کرنا پڑے گا یہ بڑے میسیف سکیل پہ اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس میسیف سکیل کے یہ ٹائکونز بن چکے ہیں یہ سکول گروپ جو ڈیفرنٹ ہیں بڑے بڑے ان کو اب ہول کرنا اتنا ہے آج اٹھارٹی جنرل کہہ تھے بیچ میں ادھارٹی کے ہیڈ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ ٹونٹی پرسنٹ پہ نہیں مان رہے ساکر بن ساہر صاحب نے یہ کہا کہ میں نے فیصلہ دیا ہے وہ کون ہوتے ہیں اس کو نہ ماننے والے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہ اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ ایک جو سپریم کورٹ نے دی یہ ڈیڈلائن بیکلش تو آنا تھا I think that was understood لیکن بفور موونگ تو سایما ایک آخری سوال آپ کو لگتے ہیں کہ سسٹینیبل اپروچ ہے سسٹین کر پائے گی ہمارے سپریم کورٹ ہماری حکومت اس چیز کو اس ڈیسیزن کو اگر حکومت سیریس ہے تو بالکل ہو سکتا ہے کیونکہ کوئی چیز حکومت سے بڑی نہیں ہو سکتی اتھارٹی اگر لے ہم نے دیکھا ہے کئی اتھارٹیز ایسی آئی ہیں جنہوں نے اب دیکھیں جب پیمرہ جب سے سیریس ہوا اس نے بہت سارے پہلے پیمرہ اتنے سالوں سے چال رہا تھا لیکن پچھلے آپ اس کے چار پانچ سال کے پروفارمنس دیکھیں تو انہوں نے چینلز کو جربانے کی یہ مطلب کی ہے تو چینلز کسی کسی حد تک ان کے جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس پہ آنا شروع ہو گئے ہیں تو جب اتھارٹیز اور سپیشلی گورنمنٹ سیریس ہو جاتی ہے تو اتھارٹی کے رولز ہوتے ہیں سب کچھ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی آوٹ آف رول تو ان سے کچھ نہیں دبانڈ کر رہے ہیں ایک رول بنایا ہے جس رول کے تحت آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ اس کے تحت چلے اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ کوئی ہمارے ہاتھ مختلف نہیں ہونے جا جنسی طرح کا ایک آیا تھا اور اس کے بارے میں میں نے خود بھی اپروچ کیا تھا سکول کو تو انہوں نے بہت ہی عجیب و غریب منطق میرے سامنے رکھ دی تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہماری فیز جو ہے یہ منتلی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے جس میں ہم ٹوئنٹی پرسنٹ آپ کو لیس کر دیں ہماری فیز پہلے سے مناسب ہے اینوال فی ہے آپ سال میں ایک بار پے کر دیں یا ہر مہینے پے کر دیں تو ہم چھٹیوں کی فیز تو آپ کو واپس نہیں کر سکتے آپ کو یہ کرنی پڑے گی تو ٹوئل مانس پہ دی بھائی سکول کے لیے جی بلکل ان کے پاس ایکسپلینیشنز ہیں ان کے پاس بہت سارے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی بھی تھی سوشل میڈیا پہ بھی جس میں کہ ایک بڑا نام اچھے نام کا سکول ہے انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ پیرنٹس فی نہیں دے رہے تھے یا مطلب اتنی فیز دے رہے تھے جو کہ ٹیو جسس صاحب نے کہا تھا تو انہوں نے بچوں کو اگزام میں نہیں بیٹھنے دیا تو اس قسم کی چیزیں وہ کر رہے ہیں بیک لیش آ رہا ہے اس میں صرف وہی پاسیبیلٹی ہو سکتی ہے کہ اگر حکومت سیریس ہے سنجیدہ ہے اس کے اوپر جو ادارے عمل نہیں کرتے ہیں سکولز عمل نہیں کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے تو میں نے خواہد ہے تب ہی یہ ایمپلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے اور اگر یہ ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو سکول سسٹم جو ہے وہ سٹریم لائن ہو جاتا ہے تو ہمارے ملک کے لئے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو امید یہ ہے کہ امران صاحب اس چیز پہ ہکام کرے کہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس کا ہمیں ریزلٹ تھوڑا لیٹ نظر آتے لیکن اچھا نظر آئے گا بہت شکریہ شبیر صاحب بہت شکریہ سائمہ فور جوائننگ میں در سٹوڈیو